نادرین محترم آمد کتاب کی ہے کہ زیر و انوان آج ایک نئی کتاب کے ساتھ پیش خدمت ہوں یہ کتاب ہے ریاض حسین چودری کی ناتنگاری اور اس کے مصنف ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ یہ کتاب اپنے احد کے منتاز شہرہ کے متعلیات کے زیر میں بہت نمائی حیثیت رکھتی ہے اس لیے کہ اس میں ایک تو دباغ صاحب کا تنقیدی شعور کار فرما ہے اور دوسرا یہ کہ ریاض حسین چودری کے فکر و فن کے خد و خال بھی اس کے ذریعے اور نمائی ہوئے ہیں اور زیادہ اجاگر ہوئے ہیں اور ان کے فہم ہمیں سہولت مریسر ہو جاتی ہے اس کا دباغچہ دکٹر عزیز آسن نے لکھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ریاض کے شعور داد کی نشب و نماغ کے عنوان سے لکھی تحریر میں ریاض مرہوم کے شعری و فکری خد و خال کا عقس ہے اور ان کے شعری احوال کا بیان ہے اس بیان سے شعری اور بالخصوص ناتیہ شعری سے ریاض حسین چودری کی شک کا شغف اور عشق رسول کا رنگ ظاہر ہو رہا ہے ناتیہ عدب سے والحانہ عقیدت اور اس کی اشاعت کے لیے جذبہ محرکہ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے شاعر مرہوم کے عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار اس کے شعری سرمائے سے روشن و تابہ ہیں عبدالعزیز دباد کی تحریروں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلواسطہ اظہار کی صورت پائی ہے اسی لیے ان کے تنقیدی شعور کے انعکاس سے وجود میں آنے والی سطر سطر کو تابندگی مل گئی ہے خود شیخ صاحب نے اس کتاب میں یہ بتایا ہے کہ ریاض کے اسلوب تازہ کاری کے فنی طریقوں معنوی طہوں کی آبیاری اور فروغ معنویت کے لیے شعریت کی مزاب شناسی کے حوالے سے ان کے کلام کی شگفتگی ندرت اور تازگی میں تغذل نظم کی حائطوں علامتوں استعاروں اور نئی ترقیب کے کردار جیسے مضامین کو معنوی ربط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ریاض کے شعور ناد کی نشونما کے ابتدائی معاملات تمنا حضوری کی پہہم قیفیت کاروباری زندگی کے ساتھ ساتھ نات نگاری اور عدبی سرگرمیوں میں جوش و خروش تمنا حضوری کی تخلیق اور بعد کے فنپاروں میں ان کے اسلوب اور معنویت کے اتقا کی فنی بنیادیں غزل کلم اور روشنی کے محیط استعارے ترقیب علامتی اظہار فروغ مانویت کے ذرائع عدب رسول کی کرم باریاں اور حمد رب زلجلال کی لا محدودیت حتی کہ ریاض اگلی صدی کی نات نگاری کر گئے اس کتاب میں میں ناظرین نے محفظم یہ بتاتا چلوں کہ جو موضوعات متعین کیے گئے ہیں شیخ صاحب کی طرف سے ان کے معنوان آپ کے سامنے رکھتا ہوں ریاض کے شعور نات کی نوشوان ما مقام حضوری ریاض کی نات میں تغذل اور شیریت کی ایک وحبی صورت لکھے عروس شہر غزل نات مصطفی ریاض کے ہاں غزل کا استارہ اور اسلوب و مانویت کا فروغ ریاض کے ہاں قلم کا استارہ ریاض کے مانویت کے ذرائع ریاض کی نات میں احساس شفا اور عدب رسول لا محدود کی رمضِ اظہار اور آخری مضمون جو دسمہ مضمون ہے اگلی صدی کی نات کے ذر عنوان لکھا گیا ہے اور اس میں دباب صاحب لکھتے ہیں کہ نوکے کلم کے حوالے سے جو ان کا مضمون ہے اس کے تحت جس کا عنوان ہے کہ ریاض کے ہاں قلم کا استارہ بہت امدہ مضمون ہے اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ نوکے کلم نظامِ اظہار کا نیوکلس یا مرکزی قلیدی خلیہ ہے جو ریاض کے جملہ جگنووں تتلیوں موطر اور موامبر لبکشا لفظوں چاند چتاروں کے پھولوں چشمِ تر میں روشن کہکشاؤں اور حسنِ تغاظر کی خلدِ سخن کے وجد انگیز نظاروں کا امین ہے جن سے ان میں مدہت نگاری کی فردو سے برین وجود پاتی ہے اس نوکے کلم پر کبھی توصیف و ستائش کے سورج اترتے ہیں اور کبھی رات کے پچھلے پہر عشقوں سے گمبدِ خضرہ کی شبیح حصبر ہوتی ہے کبھی اس پر شعورِ ناد کے موسم اترتے ہیں اور کبھی نور کے دھارے قلب و نظر کی تنویر کا سامان کرتے ہیں غرص ریاض کے کلام کے عمل عملِ تخلیق میں نوکے کلم وہ روحانی مرکزیہ ہے جس میں ریاض ہول بان کر کلم کی رگوں میں رہتے اور کلم کے ساتھ مل کر مدینے کی ہواوں سے سرگوشیاں کرتے ہیں اور کلم حرفِ مدہت کے ساتھ ہم کلام رہتا ہے بہت امدہ بات ہے اور یہ جو کلم کی کار فرمائی ہے کلم اور کرتاز کی جو نات کے تخلیق کی عمل سے اس کی جوڑت ہے اس کا تعلق ہے اس حوالے سے یہ بہت ہی اہم نکتہ انہوں نے بیان کیا ہے اور یہ کتاب ناظرین محترم دو سو ایک سو چوراسی صفات پر مشتمل ہے اور یہ کتاب مندر عام پر آئی تھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں دو ایک اس میں اور اس کی قیمت چھہسو روپے ہے اور یہ نات ریسرٹ سینٹر کراچی کی جانب سے شائع کی گئی ہے اور یہ زیر نظر کتاب جو ہے اس کا چونکہ پس ورق جو ہے مجھے لکھنے کی سعادت ملی تو اس میں سے میں آپ کے لئے چند لائنیں پیش کر رہا ہوں کہ زیر نظر کتاب شیخ عبدالعزیز دباق کی سربر کائنات علیہ السلام سے قلبی مبدت اور محب رسول ریاض حسین چودری سے دیرینہ رفاقت اور نیاز مندی کی ترجمان ہے اس کتاب کی روشنی میں ریاض حسین چودری کے طرز احساس حسن کلام ندرت فکر نظر اور شعور ناد کی تشکیل و تذہین کے ذیل میں خدمات کے فہم میں سہولت پیدا ہو گئی ہے حمدیہ مجموع لا محدود کے مشمولات پر بھی اظہار خیال کیا گیا ہے شیخ عبدالعزیز دباغ اس سے پہلے ریاض حمد و ناد کے زیر انمان ریاض حسین چودری کے تین مجموعوں پر مشتمل جوزوی کلیات کی صورت میں ایک ضرب تیار کر چکے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ بہت توجہ دے رہے ہیں خاص طور پہ ریاض حسین چودری کے فکر و فن کی ترتیب و اشاعت اور ترویج کے زیر میں اور انہوں نے اپنے آپ کو قریب قریب وقت کر دیا لیے اور یہ میں سمٹ تاؤں کی ریاض شناسی کے زیر میں ان کی جو خدمات ہیں ان کا احاطہ اس مختصر گفتگو میں نہیں ہو سکتا اور انہوں نے بڑی محنت سے ان کے غیر مطبوع اقلام کو بھی اکجا جمع کیا ہے اور شائع کیا ہے اور مسلسل یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں لکھے گئے مضامین کو بھی انہوں نے الگ ایک کتابی صورت دی ہے اور مزید کام اپنا جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین محترم یہ کتاب کئی حوالوں سے اپنے اہد کے نات نگاروں خاص طور پہ ریاض حسین چودری کے نات کے فکر فن کو سامنے لاتی ہے اور ان کی مختلف جہتوں کے حوالے سے ہمیں مطارب کراتی ہے ناظرین محترم آپ کا بہت شکریہ